مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے وہ قعبہ یاد آتا ہے مجھے فرقات میں رہ کر پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلیٰ اہلہ وصحبہ اجمعین اما اباد آپ سب حضرات کو بین بائیوں کو حج کا سفر اللہ ہمارے نصیب کرے پہلے مبارک دے دیتا ہوں اللہ اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے ہماری آخرت کی نجات کا دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنائے اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے دنیا کے ساڑھے پانچ عرب انسان تو جانتے ہی نہیں اسلام کیا ہے اور بہت بڑا بدنصیب ہے جو اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو نہ پہچان سکا موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہ جان سکا بیڑھ عرب انسان جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت بخشی اسلام کی دولت بخشی ہم میں اکثریت نام کی مسلمان ہے بہت فاصلہ آ چکا ہے اسلام ایک زندگی ہے جیسا ڈاکٹر ایک زندگی ہے تاجر ایک زندگی ہے تاجر کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی تاجر نہیں کہلاتا جب تک وہ اس چیز کو سیکھتا نہیں اسے میرے اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ہم نے تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا ہے بنانے والا وہ ہے اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتانے والا بھی وہ ہے لہذا فطرت اللہِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ عینِ فطرت ہے اسلام کی ہر بات عینِ فطرت انسان کے اندر کی آواز ہے چلتے کیوں نہیں تھوڑے سے امتحان میں ڈال دیا اس کے ساتھ ایک شیطانی طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محلت دی ہے موت تک تیامت تک وہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوتی ہے قرآن نے تسلیم کیا ہے زخرف القول غرورا شیطان بڑی پرکشش بات کرتا جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آ گیا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا اب تاجر بیٹھے ہوں گے اب کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا کہ ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں سکردو تک جائیں آگے خپلو آخری جگہ ہے ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں یہ شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا مردوں نے بھی قبول کر لیا اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا اور جس معاشرے میں تین کام پیدا ہو جائیں انہیں میرے بھائی بہنوں زلت دیکھنی پڑے کی انہیں زلت دیکھنی پڑے کی جس معاشرے میں ظلم ہو جس معاشرے میں جھوٹ ہو جس معاشرے میں دھوکہ ہو خیانت ہو انہیں زلت دیکھنی پڑے گی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یہ قانون برابر جس معاشرے میں تین صفات ہو انہیں اللہ عزت دے گا چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں جس معاشرے میں انصاف ہوگا انصاف عدل جس معاشرے میں سچائی ہوگی سچ جس معاشرے میں دیانت ہوگی دیانت یہ تین صفات والا مرد عورت قوم برادری شہر ملک اللہ کو مانے یا نہ مانے اللہ انہیں عزت دے گا ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا آخرت تو ایمان پر ہی ہے تو میرے بھائی بہنوں اسلام ایک مکمل زندگی ہے میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا صرف حج تو اس کا ایک ایک فریضہ ہے جس کے لئے ہم جا رہے ہیں آپ آگے بھی سنتے رہیں گے کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے ابتدائی اسلام کیا ہے انتہائی اسلام کیا ہے جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اتیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی آن الاسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و تقیم السلام و تؤتی الزکا و تسوم رمضان و تحج البیت ان استطاعتا الیہ سبیل آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے نماز پڑھے زکاة ادا کر روزہ رکھ اور طاقت ہے تو حج کر یہ بیس بتا رہے ہیں بنیات اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے جانے میں کوئی نوے دن باقی ہیں یہی سوال اب عمر بن عبسہ کرتے ہیں یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکر عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے پہلا جواب آپ نے سن لیا یہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ آخری حج کا واقعہ ہے اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا تیب الکلام و اطعام و طعام صبح آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھیلانا اب انتہا بتائی جا رہی ہے جیسے اب یہ چھتا ہے تو ہم نیچے بیٹھویں اور یہ ایسی نفع دے رہا ہے اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یا نہیں بیٹھ سکتے کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ بطور بنیات میرے نبی نے بتایا اب آخری وقت آ چکا ہے تھوڑے دن باقی ہیں اب آپ آخری چھت ڈال رہے ہیں چھت ڈال رہے ہیں چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا مکمل کر دیا اسلام کی ابتداء بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہیں ابتداء میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں اسلام کی انتہا یہاں ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دو دو حدیثیں اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بنی الاسلام والا خمس بنی لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بنی کا لفظ ابتداء کو بتاتا ہے اور اُتَمِّمَ کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں اور انتہاز کی کیا ہے اخلاق لہٰذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے میٹھا بول کھانا کھیلا میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو خَسْلَتَانْ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِن ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی سُوءُ الْخُلُقْ وَالْبُخْلَ ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوکھ اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوکھ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے عبادات ہمیں بنیاد دے رہی تکمیل اخلاق سے ہو رہی ہے دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں بخل شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے کہنے گا تین باتیں تین باتیں محبوب ہیں ایک وہ نشا کرتا ہو بڑا اچھا لگتا ہو غصے والا ہو بڑا اچھا لگتا ہو بخیل ہو بہت اچھا لگتا ہے اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے کسی میں غصہ ہے بخل نہیں کسی میں بخل ہے غصہ نہیں کسی میں نشا ہے تو غصہ نہیں کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں بدقسمتی سے شرابی بھی ہو بخیل بھی ہو غصے والا بھی ہو تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے میں اس کا مرید ہوتا ہے پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا ہے کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں غصہ بخل نشا تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے تو ایمان کے اسلام کے انتہا کیا ہے کھانا کھلانا صخاوت میٹھا بول بولنا میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے ہیں ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ نے دنیا پھر آئی زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو کئیوں نے پہلے بھی کیا ہو اب کراچی میں پھرو آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے ہزاروں علماء ملیں گے لاکھوں حفاظ ملیں گے لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ تین کروڑ میں تمہیں تین زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے نہ مرد نہ عورت اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپتول کے استعمال کرنا اے بھائیو منڈی خالی ہو گئی منڈی خالی ہو گئی اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے روزہ کی حج کی عمرے کی ذکاة کی علم کی ذکر کی تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی دکانیں بند ہو گئیں نہ گاہ کر رہے نہ دکانیں رہیں نہ اس کی کمی کا احساس ہے کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق اور اس میں یہ زبان قابول بہت بڑی طاقت بہت بڑی طاقت تو اسلام کیا بتایا کھانا کھلانا نیٹھا بول بول اب لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا اور زبان سے متعلقی میں روز سناتا ہوں یہ حدیث آپ نے کہا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں سارا دین ایک سو چودہ قرآن کی صورتیں دس لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ کہا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو آپ مجھے دیکھیں اب نہیں ہوں کیا کہا ماز کفہا یہ زبان قابو میں رکھنا وہ کہلیں گے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی فکلت کا ام و کا یبن جبل وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ اللَّا حَسَائِدُ وَالْسَنَتِهِمْ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی باتیں یاد آرہیں اس سے مطالق ایک صحابی ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی صحابی ہونا ہی بخشش کے لئے کافی ہے کہ کُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْنَةِ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی آپ کے رب کا وعدہ لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں پہلی صف جنگِ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا بدر والے صلح حدیبیہ والوں کے لئے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہوگا ہے ٹھیک ہوگا؟ اور یہ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے بھائیو بہنوں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیف فرما دے اس زبان پہ قابو پانا سیکھ غصے میں بھی سمل کے بولیں کہ نہ بعد میں پشتانہ پڑے نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے آلی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے اس کو غیبت سے صاف کر اگر آپ اپنے گھروں میں خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کرتے ہیں آپ بچے بیٹھے ہیں بیوی ہے خامد ہے ماں ہے باپ ہے بین بھائی بیٹھے ہیں سورہ دن جو بولنا ہے بولو غیبت نہ بولو کسی کی برائی نہ بولو کسی کی برائی مت سنو کسی کی برائی مت بولو آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دیکھ نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پر سکون ہو جائیں جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتی ہے یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں پھر کے بتا رہا ہوں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں آپ لے لیں میں لے لوں یہ مستورات لے لیں قیمت اللہ بڑی لگا دے بڑی قیمت لگا دے جب اللہ بولائے گا نا بھئی علم والے آجاؤ تو ایک بڑا مجموع ہوگا اللہ کہے گا بھئی ذکر والے آجاؤ نمازی آجاؤ روزے والے آجاؤ حج والے آجاؤ عمرے والے آجاؤ ایک بہت بڑا مجموع ہوگا جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آجاؤ اچھے اخلاق والے آجاؤ تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا وہ نہ کسی تحجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول قادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں چپ ہو جائیں ضرورت کی بات کرو ہنسی مزاق کی بات کرو دل دکھانے کی بات کرو بیزت مت کرو کسی زلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپ پر ہے ذرا سے بہت تو بھائی بہنوں میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی کھانا کھلانا نیٹھا بول بول سخی بنو بخیل نہ بنو زکاة دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا سو میں دس پندرہ نمازی ہیں لیکن سو میں ایک آدمی زکاة دینے والا نہیں کوئی ہزار میں نہیں دس بارہ ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکاة دینے والا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ضرور گن گن کے خوش ہوتے رہے ہیں اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں کے پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالی کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوگی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِيلِ اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتا بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتا شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا اے آپ پہ ہی ماریا جاوے گا اے کہاں اے آپ پہ ہی جاوے ڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گئے چلو پار کر دو اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتومین باللہ وملائکتی وکتبی رسولی وبلباس بعد الموت ایمان اقیدہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال ہے اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اسبر اسبر والسماحہ اسبر والسماحہ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے سبر کر اور ماف کر سبر کر اور ماف کر میرے بھائی بینوں میرے رب کی قسم جیسے یہ ہے نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتے ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر صبر نکال دو تو سارا دین کچرہ بن جاتے صبر نکال دو تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے صبر کرنا ماف کرنا ماف وہی کرے گا جو صبر کرے گا جیسے صبر نہیں آتا اسے ماف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیمت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی قلقے چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں صبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے وہ پہاڑوں میں سراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤں معاف کی کمار اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگیا تو ہمارے نبو انہیں تین سو دینار تین سو دینار کوئی دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آئے تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا تھرتا ہے یہ میرے نبی کے اخلاق ہے میرے نبی کا معاف کرنا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں ماریا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کہ کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جائے تو آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سیدھی کی اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے وہ کہنے لگا میں انتہ تو ہی بچا ہمنا ہے اور کہیں بچا ہمنا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہا ہے میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو آپ نے کہا جو معافت جائے جو معافت جائے صحابہ کے سامنے جو معافت جائے آئے ہو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے میں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنہ ڈھے پھگے ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا ماف کرو ماف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو سبر کرو ماف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت ادھاڑی سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لباس سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تُو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے جو بھی کر لے جو بھی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے دلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ اگر تُو کر سکے اشارہ ہے کام تنو اوکھا دستان لگ گا سا اوکھا نہیں ہے اگر تُو کر سکے دو لفظات کہ بیٹھے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا اڈا وڈا کام تے رہنا دیکھو نا چار پانچ لاکھ نال تا اتھے انہیں ایک گاز نہیں لفتا تو کوئی بندہ بو جج پا کے آج لکھ روپے دا دوہزار گاز دا بنگلے لے دےو تو آقصہ پاکھل خانے کھلو جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تا نہیں ہوگا کہ ایکاری تا پسینہ آوے گا آپ نے فرمایا بیٹھے انقدرتا زور لگے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے تھوڑی صفحہ ہی ستھ رہی ہے لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح و شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَلْ صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کینا غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لِأَحَد 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 کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لِأَحَد آج لِأَحَد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو بھائیو بہنوں ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں جواب دینا دو کیا مسئلہ ہے کاقل چپ رہنے پہ لگتا ہے کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے بیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چپو جاؤ گزار دو اس طوفان کو وہ آپ سی میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی سبر کرنا جانتا ہے تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگی جائے تو اسلام کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی ایمان کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے عقائد سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر درگزر پر اخلاق کی تمام صفات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کہ ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدا رہے پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بے سیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدے پر پھر آیا جا رہا پھر جیل تین سنوں سال بدعا سینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف جب بنی آمین کو روک لیا پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یا اقوہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چھوڑی کے نیچے سے نکالا باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھاک ہوں خاموش خاموش سبر پکرا ہے پکرا ہے پکرا ہے یعقوب بی نبی یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا مان یا اللہ اب مجھے ملا جو اپنے گھر والے ملا کلنگ اچھا بتا دو پہلے روکا ہوا اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر وجینا ببضاعت مزجاد فاؤفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجز المتصدق کیا آجزین کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی یہ دو پھوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاقہ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹایا اس دن انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانا نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ کیوں کون سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تُو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی ہے یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنا ہے یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیبتن ہوا ہے ہل علم مَا فَعَلْتُمْ بَيُوسِفْ وَأَخِهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسِفَ وَأَخِهِ اِذْ أَنْتُمْ عَامِدُونَ ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسفر اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو انہوں تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بگھر کیا آج اس کا مزہ چکھر ہو کا نہیں چکھر ہو یہ کہنا تھا قَدْ عَلِمْتُمْ تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وَهُوَا یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفْ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاہِلُونَ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مُدْعِ آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا ابو بکر تمہیں پتا چلا یہ ہے ہمارا محاورہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں مَا فَعَلْتُمْ فَعَلَا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوجھ کے نہیں ایزاں تم جاہل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر آگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے ہیں قرآن سارا خوبصورت ہے قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَاسْتَوَةَ لَلْجُودِيَ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُومِ الظَّالِمِينَ یہ قرآن کے سب سے خوبصورت آیت ہے یہ جو یہ لفظ بھی یہاں ابنی اگاہ پر شاہکار ہے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اَإِنَّكَ شیرِ حیرت میں ہے انگلیں اٹھ رہی ہیں اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقیناً آپ یوسف ہو یوسف تو نہیں آپ یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس اَنَا يُوسف وَهَادَا أَخِي ہا میرے بھائی اُڈر ہو نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے حَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سب اللہ نے ہمارے پر کرم کیا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتْقُ وَيَصْبَرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُدِيُعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے زائے نہیں کرتا تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے جوڑ جاتا ہے پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا وہی سبر کو میں کہہ رہا ہوں سبر معاف کرنا درگزر کرنا یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے اس میں ایک فریضہ حج ہے اللہ آپ کا مارا صفر قبول فرمائے مبارک کرے ہر فرض کا بدل موجود ہے ابھی زہر کی نماز پڑھی جائے گی کل کی زہر موجود ہے اثر پڑھی جائے گی آگے اثر موجود ہے آج کی زہر میں کتائی ہو گئی کل کی زہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود اس سال کے روزے میں کتائی ہو گئی اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے حج زندگی میں ایک دوہ فرض فرض کن کیا ذرا ہاتھ پڑھا کر فرض حج پہ کون جا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے اس کے بعد فرض کوئی نہیں نوافل ہے اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے فرض حج کو نہیں پاسکتا ساری زندگی روزے رکھتا رہے فرض روزے کو نہیں پاسکتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دی تزوڑو فَإِنَّ خَيْرَزَّادِ تَقْوَا تَزوڑو بھائی کو سامان سمون ٹھیک کر لو لے کے جاؤ تَزوڑو ایک لفظ مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو ٹکٹ دیکھ لو اور اپنا پیسے دیکھ لو سامان دیکھ لو اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی تو ایس ہوتلے جا تو اید دے جا تو اید دے جا اے کھالو اے پیلو اے کھالو اے پیلو ٹھیک ہے اس کے لیے ایک لفظ ہے تَزوڑو تَزوڑو اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے لہذا تُسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو گئے تھا ہی پیسے بھی بوڑا ہوتے ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ وہ نووے ہر شاہ گئی تو میرا اللہ مادی سازو سامان وہ بھی لیکے جانا ہوتا ہے اس کے لیے کہتا ہے تَزوڑو ایک لفظ ایک لفظ ابے لیلو سامان سوو لیلو پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے پورا جملہ کہ ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کیا لینے کچھ نہیں بتایا پہلے تو آٹھا بھی جاتا تھا ہماری تائی مرہومہ وہ ستہ سٹھ اٹھا سٹھ میں حج پر گئیں کافلہ کٹھا سارے زمیدار کٹھے سارے خاندان کٹھے بوریاں آٹھے دیاں بوریاں چاولیں دیاں پیپے گھیو دے بہنی جہاز پہ جانا پورا ٹرک دا سامان سٹھی تائی دنال ہوئے تھا ایک چاچا ہے ایک تائی ہے ان دو چار بندے سٹھ خاندان دے آنے پورا ٹرک دا سامان نال جانا پہ ہے اس کے لیے ایک لفظ ہے تَزَوڑو لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا پھر تو انہوں آپ پہ سمجھے کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں لہذا وہ غور سے سنو تَزَوڑو اب ایک کوئی لیلو سامان پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نوہ تو سارا حج زیرو ہو جائے گا اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا وہ کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَزَادِ تَقْوَى اتنا لمبا جملہ بتا ہے کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تَقْوَى تَقْوَى یہ ساتھ لے کے جانا تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا ایک سال بارش آگئی اٹھ لاکھ کلوی روڑ گئے تھے دولاکھ کلوی روڑ گئے تھے پندرانہ کلوی روڑ گئے بیٹھے رو بھی تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے جب چاہے سارا نظام ختم کر دے لیکن تقوے کو نہ بارش لے جا سکتی نہ بجلی نہ بھاپ نہ گرمی نہ سردی نہ خیمہ نہ ہوتل کہ ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوے کا سامان کٹھا کرے آنکھ میں حیاء کا سرما لگائے آنکھ بے حیاء نہ ہو کانوں میں ڈاٹ لگائے کسی کی غیبت نہیں سننی کسی کی برائی نہیں سننی موں پہ ٹیپ لگائے گالی نہیں دینی غیبت نہیں کرنی لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں بتتمیزی نہیں کرنی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا میں نے کمرہ نہیں دیتا میں نے ویتھے نہیں دیتا میں نے ویتھے نہیں دیتا روٹی ٹھٹ بھی آگئے سالان ٹھٹ آگیا وہ اس پہنے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھول جائے تھے ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں جتنے میں یہ تمہیں سخ پہنچائے گا تو انہوں اللہ دھکا ضرور لامنا ہے تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کریں اے نگالی نہ کرے آجے اس لئے دعا کرے آجے کتھے ابو بکر صدو کتھے عثمان صدو نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے یا اللہ آئیے تیرے سامنے ہماری یہ ارضی یہ درخواست یہ درخواست یہ درخواست میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا 92 کا حج میں نے کیا تھا جدے والے بڑا وی آئی پی حج کراتے تھے اس وقت لیکن ہماری بس جو پھسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچ نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا نہ میں خیمہ ملا نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا جون کے مہینے کا حج تھا جون کے مہینے دو عورتوں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی ہو ابھی سے دو نفل پڑھو یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجامن کو پاولی کہتے ہیں بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھولی قوم تو وہ ایوب جلائے تھا پاولی سمجھتے کچھ ایک مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا اس کو گیا بخار بخار ہو گیا لمبا ایوب علیہ السلام پہ اٹھارہ سال بیماری رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہنے لگا اللہ سائیہ میں تھا ایوب نبی نہیں میں تھا ایوب پاولی میرا بخار کیوں لمحہ کیتی جانا میرے نال تھا مہربان نہیں کر میں ہنو کی دے پاہ چڑے تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جلائے ہیں ایوب نبی نہیں ہے آسانیہ کر یا اللہ آسانیہ کر یا اللہ برگور بھی کھواتے حج بھی کرا ایس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا یا اللہ سے مانگنا مشکت کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا میرے والد صاحب رحمت اللہ لیل ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے لہر میں آگئے تو چڑے ہک سو چارت اب حالِ عال میں گیا اب ابا رابنو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بخار نہ لی گناہ اس ماف کرنے تو ایمیں منگیا یا اللہ میرے گناہ ماف کر یون منگیا ہی تا بھو گونہ اللہ سے مشکت نہ مانگنا یا اللہ آسانیہ کر یا اللہ آسانیہ کر لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھالے وہی عرفات ہوگا وہی مزلفہ ہوگا وہی بنا ہوگا چاہے مکہ میں آئے چاہے مکہ اور مدینے کے سفر میں آئے چاہے ائرپورٹ پر آئے جدے میں آئے جہاں بھی آئے ناغواری میں شک ہاتھ بڑا سیدھی جائیں گی دعا اللہ کے عرش کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے اور آپ کو پروٹوکول آپ کا استقبال کرنے والے آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتیں جو آسمان سے اتریں گے اور آپ کے لئے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کہ کیا مطلب کیا کہا ہے اذن فی الناس بالحج یا تو کا رجالا والا کل دامر یا تین من کل فج عمیق ابراہیم آزان دے آواز لگا حج کی لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس یا تو کا ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے چار ہزار سال ہو چکے ہیں اللہ کہنے تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس آئیں یعنی تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا استقبال کر میرے مہمانوں لہذا یہ سفر بہت مبارک ہے اس میں لڑائی نہیں کرنی جگہ پہ نہیں لڑنا کمروں پہ نہیں لڑنا کھانے پہ نہیں لڑنا جو آ جائے اسے برداش کر کے اللہ سے دعاوں میں لگ نفلوں میں لگ جاؤ دعا میں لگ جاؤ تصویم میں لگ جاؤ گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت آفیت کو معاملہ کرے ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشکتوں کو برداشت کر سکیں اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں دلوں کو صاف کر کے جائیں اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں تک کہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دین ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کر آج اتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے ذرے جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش آیام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے آج اتنے بھی گناہ لے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا جو معاف کروں گا تو حج کا سفر بہت مبارک بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمارے لئے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے قبولیت کا ذریعہ بنائے جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے جو نفری طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار حج اور عمرہ بار بار کرو بار بار کرو فعینہما ینفیان الفقر والنفاق بار بار حج اور عمرہ نفاق کو بھی دور کرتا ہے وہ تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو جاتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان آنکھ کون یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں یہ بہت خوبصورت محنت ہے آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے السلام دیکھنا کابے کو حسرت سے وہ حسرت یاد آتی ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے کبھی جانا مینہ کو اور کبھی میدان عرفہ کو وہ مجمع یاد آتا ہے